ماشاءاللہ زبردست بچہ دکھانے والا ہوں یہ دیکھ لے کوالٹی دیکھ لے باقی فریم سٹرکچر وجود آپ لوگ کے سامنے ہیں یہ دیکھ لے کیا لیند ہے بچے کے بعد کیا ہائٹ ہے کیا وجود ہے یہ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ سے ہار سائٹ سے دیکھ لے چکی کی پوزیشن یہ بھی واقعات بھئی کے پاس ہے سکین چار لے کے مجھے سے بچے بہت زبردست ہیں یہ لات آپ دیکھ سکتے ہو السلام علیکم دوستوں کے ساتھ امید رکھتا ہوں جیسے کہا چاہتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اپنے کے ساتھ میں بہت ونس اگین ویزٹ کیا ہے نوشیرہ منڈی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو آئے چلتے ہیں آج کی منڈی کے اپڈیر صاحب کو دھونگا منڈی کے کوریش آپ لوگ دیکھ لے اور آج اتنا اچھا خاص مال نہیں تھا میں انٹرو ذرا لیڈ بنا رہا ہوں سہیے دوستو اور مال یہ ہے آپ کے سامنے کڑا ہوا ہے منڈی اینڈ ہونے والی ہے اور مال اب تک آیا ہی نہیں ہے سردی میں سٹارڈ ہو چکی ہے دوزرے کے کسابی مال ذرا مہنگ ہو گیا تو اس حساب سے مال کی اپڈیر زیادہ ایفیکٹ پہتا ہے تو دوستو آج کی منڈی کا ریٹس میں نے لے لیے انٹرو لیڈ بنا رہا ہوں تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ سوڑا بود ریٹس سے پنچ زیادہ ہے تو ہائے چلتے دوستو آج کی ریٹس آپ لیڈ آپ کو دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ادھر اسی ویڈیو کنٹینیو کریں گے امو کے ساتھ گوڈ مورننگ اور ٹائم جو ہے میں آپ کو بتاتا چھنوں میں سکرین میں ہی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لے ٹائم چھے بچ کر اور دو منٹ کم سات بج رہے یہ دیکھ سکتے ہوں ماشاءاللہ سے بائی نے مال اتار لیا صاف سترک کیا ہوا ہے مال سرسری سا کور کروں گا ماشاءاللہ سے ایک سے ایک بڑھ کر اس میں بچہ ہے نسل میں برپور ہے اور شوکین کے پاس سے جو نسل کو سمجھتا ہے خوبصورت مال ہے بائی سے ون بائی ون ڈیماند پوچھتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھا وقاز بھئی اس کے کیا ڈیماند کر رہے ہو ایک ساٹھ ایک ساٹھ جوڑے کا ایک ساٹھ ڈیماند کر رہے ہیں جس بھئی کو جوڑے میں سمجھ میں آتا ہے تو وہ دیکھ سکتے کمر کی پوزیشن آپ لوگ دیکھ لیجئے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے براؤن میں آئے ماشاءاللہ سے یہ دیکھ لیں چھکی کی پوزیشن بہت آسٹرننگ ہے اور کمر کی پوزیشن بھی دیکھ لیں بہت چھوڑی کمر کے اندر ہے ہاتھ سے آپ لوگ اندازہ کر لیں ماشاءاللہ سے ہر سائیڈ سے بچھا دیکھ لیں اور اس کی بھی ڈیٹیل لے دیتے ہیں وقاز بھی اس کی کیا مانگ رہے ہیں ایک لاکھ دس ہزار اس کا براؤن والے کا مانگ رہے ہیں اور ترکی میں سے بچہ ہے یہ دیکھ لیں لینڈے چھیے ہائٹ لام ہر جگہ سے پرفیکٹ ہے ماشاءاللہ سے قابلیوں میں ہے اور یہ دیکھ لیں زبردست بیوٹی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں وائٹ ترگنگی میں بچہ ہے دیسو بیسی گوڑی ایک لاکھ چالیس ہزار روپے پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور کیا بچہ ہے یہ دیکھ لیں فیز بیوٹی دیکھا لیتا ہوں ماشاءاللہ سے یہ دیکھ لیں ہائٹ لینڈ بچے کی دیکھ لیں ہر سائیڈ سے بچے دیکھ لیں اب طریقے سے نظر آ رہا ہوگا صحیح باقی چکی کی پوزیشن دیکھ لیں چیروی لارڈ میں ہے ماشاءاللہ سے ہائٹ لینڈ اچھی ہے بچے کے پاس اس کے بعد بڑا بچہ آتا ہے بیگس بچہ آتا ہے یہ بھی دیکھ لیں دالت کرو کا یہ بچہ ذرا طریقے سے دیکھا دوں اور اس کی جو چکی کی پوزیشن ہے بود ہوسٹین ہے بلنکل سٹریٹ ہے جن کو سٹریٹ نہیں ہوتے اوپر کمر کی اوپر آ رہی اس کی چکی اور فیس بھی دیکھ لیں آپ لوگ سے بچہ اچھا پلا ہوا ہے یہ دیکھ لیں ہار سائیڈ سے دیکھ لیں چکی کی پوزیشن یہ بھی واقعز بھئی کے پاس ہے سکنچار لے کے مجھے سینڈ کر سکتے ہو باقی پیچھے سے جا کے میں آپ کو دکھا رہتا ہوں لینڈ اچھی ہے ہائٹ بیچھے تباک سو رہے بچہ دانتوں میں چار ہے کیونکہ بیگلز بیوٹر اس وجہ سے مجھے شک تھا کہ یہ دانتوں میں دو یا چار ہوگا پسو سوگاڑے دو لکتی سرزار روپے اس حساب سے ڈیماند میں کر رہی ہے فائنل نیٹ نے اس میں تھوڑا بہت گزارہ کر لے گا اور بارگیننگ ہوئی جائے گی اس کے پاس ایک آئیٹ بچہ تھا میں نے پچھلے ویڈیو میں لگایا تھا الحمدللہ میرے خیال وہ سوڑ ہو چکا ہے اور شاید میں اسے پوچھ لیتا ہوں آوائٹ بچے دیں خرس کڑے دیں آوائٹ بچے آوائٹ آہ وہ سے سوڑ کر چکا ہے اس کے بعد براؤن میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے قابلیوں میں ہائٹ کا اچھا ہے ماشاءاللہ سے ہائٹ بے سو نہیں دیں ہائٹ اکتالیس بیالیس بتا رہے ہیں اور پاکھ ماشاءاللہ سے دیکھ لیں بریلر کی کوالٹی اگر کوئی بریلر کے طور پر رنگ نہ چاہتا ہے تو وہ دیکھ لیں اور دانتوں میں چار ہیں ماشاءاللہ سے لات دیکھ لیں کتنی بڑی لات کے اندر ہیں باقی فیس سٹرکچر میں آپ کو فرن سے دیکھا رہے تو باقی کمر کی پوزیشن آپ لوگ تب تک دیں گے چیکی کی پوزیشن بھی دیکھ لیں اس سائٹ سے بھی بچہ دیکھ لیں لام کا بہا کافی اچھا ہے یہ دیکھ لیں مجھے کافی پیچھے جانا پڑ رہا ہے اور سب اسی کو دیکھ رہے باقی مالک سے اس کا ڈیمان پوچھتے ہیں سب اسی کو آ رہی تین لاکھ دیس ہزار روپے بیڈیمان کر رہا ہے یہ فائنل ریٹ نہیں ہے اس میں توڑا بہت گزارہ کر لے گا بیالیس انجھ ہائٹ یہ دیکھ لیں جو بڑے دنبو کی شکین ہے تو وہ خود ریٹ دیکھ سکتے ہیں گماؤ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ زبردست نسل نسل ہوتی ہے بجان ایسے چیزیں لیا کرو تو آپ لوگ کو کل کو ایک دو روپے فائدہ دیکھ جائے گی یہ دیکھ لیں سٹینڈنگ وائز بچے کا دیکھ لیں لینڈ دیکھئے ہائٹ دیکھئے سٹرکچر وجود آپ لوگ کے سامنے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس بلیک میں آتا ہے اور کابلوں میں ہیں کابلوں کی جو شکین ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں کان چھوٹے ہوں گے باقی ہائٹ اکثر کر جاتے ہیں اکثر نہیں کرتے ہیں پلتے پولتے اچھے ہیں مطلب زیادہ کھلتے ہیں اور چڑائیوں میں زیادہ جاتے ہیں دیدی سو بیسی گوڑے ایک لگ سٹھ آدار روپے اس کا ڈیمان کر رہی ہے یہ دیکھ لیں صحیح ہے ماشاءاللہ سے خودصورتی نوڑ بلیک بچہ ہے مشین ہو جائے گا اور بھی زبردست نکل گیا جائے گا اور ماشاءاللہ اب سے یہ دیکھ لیں پلائی کتنی ہے چیوئی بچے کی اور ایک لگ دس ہزار روپے مالک کا ڈیمان ہے ایک لگ سٹھ آدار روپے بھائی ڈیمان ہے سوری اور بہاق سوری تیرہ بچہ بتا رہے یہ دیں آپ لوگ بھی دیکھ لیں اور ایک لگ سٹھ آدار مالک کا ڈیمان ہے اس کے بعد ہمارے بعد آتا ہے بہت بیگس بیوٹی ہے اور یہ دیکھ لیں پوزیشن بلخمے سے آئے گا کلائے گا اور کل کیا آتا ہے بچہ پر نظر آتا ہے صحیح بند ہوتا ہے تو بچہ نظر نہیں آتا اور نظر نہیں دیتا آپ دیکھ لیں صحیح باقی یہ بھی واقعات بھائی کے پاس بھی ہیں اس کو بھی دیکھ لیں چکی کی پوزیشن دیکھ لیں بہت باری چکی کی اندر ہے ماشاءاللہ پلائیے چھوئیے اور اس سائیڈ سے بھی دیکھ لیں ابھی فریم میں سیار ہوگا اور اسٹرکٹر وجود آپ لوگ دیکھ لیں اس سائیڈ سے بھی دیکھ لیں مالک سے ڈیمان پوچھیں کیا ڈیمان سو بھی سے ہوگا دے دو چاریز دو لگ چاریزہ روگے بھائی ڈیمان کرا پاکا دانتوں بیچے ہیں یہ دیکھ لیں گماؤ اس سائیڈ سے دیکھ لیں ماشاءاللہ فل فریم میں یقین نہ آرہا ہوگا رہتا ہوگا ڈیمانڈ میں نے آپ کو بتا دیا اور یہ فائنل ریٹ نہیں ہے اچھا وہ گاز بھائی کے پاس اور بچہ بھی کڑا ہوئی ہے ایسے اس بھی دیکھ لیں ایک ڈس ایک ڈس ڈس ڈیمان کر رہے ہیں اس کی وجود سٹرکچر آپ لوگ دیکھ لیں ادھر یہ ابلک سو بھی سے گھار ہے پنگ نوز میں ہے اور ابلک بچہ ہے شنگی کی پوزیشن بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایسے اس پچانوے دور پر بھائی ڈیمان کر رہے ہیں باکہ ایک دو جوڑا ہے ماشاءاللہ سے جس بھائی شکین کو بھی جوڑوں میں سماج میں آتا ہے تو دیکھ لیں اور ایک ہی مطلب کنڈے پر پلے ہیں یہ دونوں اور جوڑے میں ہی پلے ہیں ماشاءاللہ سے یہ جوڑا آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ بچے ہیڈی سو بھی سے گھارے ہیں ایک پچاس ایک لاک پچاس آر پر اس کا ڈیمان کر رہے ہیں بچہ دیکھ لیں ہائیڈ لینک اچھا ہے فیس بھی آپ لوگ دیکھ لیں آپ لوگ کے سامنے ہیں یہ دیکھ لیں صحیح اور چکی کی پوزیشن یہ میں بات کروں تو یہ دیکھ لیں اوٹی بھی چکی میں ہے توڑا بننے میں دیر ہے خواری مانگتا ہے بچہ یہ نہیں ہے اسی چیزے لیا کرو اس پر خواری کیا کرو تو کچھ نہ کچھ بن کے بھی آئے گا درے سو پیسی خوارے لالا درے پچی یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں میں ڈیمان پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں اچھا مسافر ماما کہیں اچھا کہہ رہے کہ ستر پچھتر مانگ رہے اور مالک جو ریل ہے وہ جگہ پہ نہیں ہے صحیح آپ لوگ دیکھ لیجئے اگر پھر بھی سوکین کو سمجھ میں حدیث کی انشاءاللہ کے بعد میرے پاسنن کا نمبر ہے میں پھر بھی پتہ کر لوں گا یہ اس کب نے اچھا اس کی پنچ دار یا ملے پچھتر دار روپہ بائی ڈیمان کر رہی ہے دیکھ رہا ملائیہ ملائیہ آپ لوگ کے سامنے ہیں فیز بیوٹی آپ لوگ لکھ دیں باقی سٹرکچر وجود آپ لوگ کے سامنے ہیں اچھا ان کا مال بھی آ گیا یہ دیکھ لیں اور فیز بیوٹی آپ لوگ ادھری سے دیکھ لیں باقی مالک سے ڈیمان پوچھتے ہیں اور ان کے میں آپ کو سٹرکچر وجود دکھاتا ہوں کمر کی پوزیشن ہی دکھا رہیتا ہوں اور چکی کی پوزیشن ہی دکھا رہیتا ہوں سے اس کے پاس یہ بچہ بہت کام کا ہے اور لیند ہائٹ اچھی ہے کمر کی پوزیشن دیکھ لیں یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ بلکل چھوڑی کمر کے اندر بچہ ہے چکی کی پوزیشن دیکھ لیں یہ دیکھ لیں زبردست چکی کے اندر ہے اور اس کے جو ڈیمانڈ میں رسی کیا گیا ہے پچھتر آدار روپے اس کا ڈیمانڈ کیا ہے کرا بچہ ہیں باقی اس سائٹ پر یہ جو چار بچے ان کے علاق پوچھتے ہیں چار بچے سو پیسے گھوڑیں بچے سو پیسے گھوڑیں پردست چکی کے اندر ہے چار بچے سو پیسے گھوڑیں چار بچے سو پیسے گھوڑیں باقی یہ باقی دادا ریٹ بتا دیئے اور یہ ہے کہ اس میں آپ کو نہیں دے گا کم از کم اس کا اگر میں بات کر لوں چاہیے چالیس سمتنگ ہونے چاہیے کلر میں ہے تو اس وجہ سے اس نے مانگ لیا ہوں گے اس سیڈ پر یہ فیمیل بچہ کڑیا ہے یہ لیکھ لے آجیے امیر سے ہماری فیمیل سو پیسے گھوڑیں جا چکم والاڑ دے پلین اچھا کدنے میل ہیں دو میل ہیں میرے خیال دو فیمیل ہیں اور پھر تین میل ہیں تقریباً ایک دو تین چار پانچ چھے چھے دانوں کا لار ہے سیڈ اس میں فیمیل بھی ہے اور میل بھی ہے یہ پانچ چھے دانوں کا لار دیکھ لے سیڈ فیض بیوٹی میں نے آپ کو دکار چکا ہوں مالک سے ان کے ڈیمانڈ پوچھتے ہیں جلال بھائی سو پیسے گھوڑیں مجھے سور پیسر گھوڑیں مجھے پینٹی سزار پینٹی سزار روپائے کے عساب سے آپ کو یہ لارڈ مل سکتا ہے آپ فائنل ڈیٹ دیکھ رہے ہیں کہ گزارہ کیوں توڑا بود گزارہ کر لے گا یہ دیکھ لے پورا لارڈ اگر کوئی بھائی لینا چاہتے ہیں تو دیکھ لے آپ کو دو میل دو فیمیل کے تین میل ہیں سوری تین فیمیل ہیں دو میل ہیں یہ دیکھ لے اس سائٹ پر دو بچے زبردست میں ہیں پلائی کے لیے یہ بہت ریکمینڈڈ ہے باقی ہے چکی بھی دیکھ لیں اور اس کی چکی بہت آسٹینڈنگ چکی کے اندر ہیں نوہ دس بچے سواف سترہ ہو جائے گا تو بہت ماشاءاللہ کل کی آئے گا یہ والا بچہ فیس بوچی دیکھ لے یہ آپ کو سربان مندی میں دیکھنے کو مل جائے گا سواف سترہ اور بہت خوبصورہ دین ہائیٹ کا بچہ ہے اور بائی سے ریمان بوجھتے ہیں ان کے کیا ریمان کر رہے ہیں یہ بڑا بچے دیکھا لے تو ماشاءاللہ یہ بڑا بچی سو بیسی ہوا لے اس کے باون آدار بئے بڑی مان کر رہے ہیں اس کے پینٹالیس آزار دین جوڑی یہ جوڑا بھی دیکھ لے ایس کی پچھتی آزار بئے اس کے پینٹالیس آزار بچے جوڑا بھی دیکھ لے فیمیل دیکھاروں بہت زبردست سی میل ہے اور کمزور ہے یقیناً دو بچے دیئے ماشاءاللہ دونوں بچوں کا گروت اچھا جا رہا ہے جو لگ رہا ہے صحیح دیکھ لیں دونوں بچے ماشاءاللہ سے چکی کی پوزیشن میں بچوں کا دیکھ لیں باقی اس کا بھی جلال ہی مالک ہے اور اس کے دیمان پوچھتے ہیں مالک سے اس کے دیمان کرتے ہیں ایک لاکھ پچا دار پیس کا دیمان کرتا ہے یہ دیکھ لیں دونوں نر بچے ہیں یہ آپ کو فائدہ دے کے جائے گی ایسے دیکھ لیں ماشاءاللہ سے اچھا دوستو آج دوڑا مال کم آئے گا میں نے پہلے سے پوچھ لیا اور کیونکہ آج مال ہے بھی نہیں باکہ ادھر بھی ماشاءاللہ سے خوبصورت زیرو سائز بچے کڑے جو زیرو سائز کی شوقین ہے تو وہ دیکھ لیں میرے بھائی باقی مالک سے دیمان پوچھیں گے کیا دیمان کرتے ہیں یہ دیکھ لیں چکی کی پوزیشن دیکھ لیں اشنگری میں سے ہے اور اشنگری والی چکی کی اس پرنڈیشن میں ہوتے ہیں یہ تین بچے تینوں کے تینوں پر دیمان پوچھ لیتے ہیں اچھا یہ والے بچے دیکھ لیں ان کے پینٹ کس ہزار روپے بھائی دیمان کر رہا ہے یہ دیکھ لیں اور یہ فائلن ریٹ میں اس میں تھوڑا بہت گزارہ ہوئی جائے گا اس سائٹ پر جو بچے کڑے ہیں وہ پینٹالیس ہزار روپے پر پیس کی حساب سے آپ کو ملیں گے یہ بھی فائلن ریٹ نہیں اس میں تھوڑا بہت گزارہ کر لے گا وہ بچے پرنڈ میں بھی اچھے ہیں وائٹ کلر میں ہیں اور ماشاء اللہ سے چکیوں کی پوزیشن میں آپ کو دیکھاتا چلوں وہ زبردست پرنڈوں کے اندر ہیں یہ دیکھ لیں یہ والا بچہ جو ہے ناجوا پرنڈ کے اندر ہیں یہ میں نے رات کو بھی دیکھا تھا یہ ہے کہ بہت زیرو سائز میں چلے جاتے ہیں اور بہت زیرو سائز میں میں کام ہی نہیں کرتا ہوں کم اس کم کم اس کم اتنا بچہ ہونا چاہیے اور چیک تھی فیس کا اچھا اور پھر لینا چاہیے اور بہت زیادہ چھوٹے ہو جاتے ہیں دنوں کے حساب سے ہو جاتے ہیں اب یہ کتنا اچھا بچہ ہے لینڈ بھی اچھی ہے ہائٹ بھی اچھی ہے کمر کی پوزیشن دیکھ لیں ہر سائز چاہدے آپ کو کہ یہ کیوں آپ نہیں لے رہے ہو تو اس کے ریزن میں یہ ہی ہے کہ چیکی کی مطلب بیوٹی کم کر رہے ہیں باقی ماشاءاللہ بچہ اچھا ہے پل جائے گا ہائٹ بھی اچھی ہے لام اچھی ہے یہ ریکلے ہر سر ہے ہر کو یہ باتیں نہیں بتاتے جتنے میں ڈیٹیل سے آپ لوگ کو بتاتا چلتا ہوں ایک بھائی کے پاس جوڑا ہے ایک بلیک میں ہے ایک بلیک ان وائٹ میں ہے دوارہ نراندی آپیسی ایٹی فائف تاہو بے بیٹے مان کر رہے ہیں اچھستی آدار یہ دیکھ لیں چکیے کہ پوزیشن میں دیکھ لیں لہن دیکھ ہے ہائٹ دیکھیں اس سائٹ والا بلکل بلیک کالا شیش بلیک جیڑ میں آرہا اور اس والا جو ہے اس میں وائٹ نش آرہی ہے یہ والا بچہ بھی دیکھ لیں چھوٹے جیرو سائد بچے دیں صاحبہ کے پاس فیمیل آئی ہے ماشاءاللہ فیمیل اے سے فیمیل ہے دیکھنے کے قابل ہے یہ دیکھ لیں کیا لہن ہے بچے کے بعد کیا ہائٹ ہے کیا وجود ہے ماشاءاللہ ہر سائٹ سے بچے بہت زبردست ہیں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ ہائٹ ماشاءاللہ میں اگر کہوں کہ فورٹی پلس ہائٹ ہے بچے کا کمار اس کی کام بھی لگ رہی ہے یہ دیکھ لیں ہائٹ لین گب بن دے کا خانینا گب بن ہے یہ دیکھ لیں کتنے دن باقی ہے بیس دن پچی دن لے یہ دیکھ لیں باقی نیچے سے وہ یہ ہے کہ بچے دیکھنے کیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں ہر سائر سے دیکھ لیں میل کو ٹاکرا دے رہی ہے اتنی ہائٹ وجود کے اندر فی میں اور گب بن ہے مصریباد ہے کہ گب بن ہے اگر بندہ بیٹ بھی جائے تو یہ دیکھ سکتے کہ وہ کتنی چھوڑی کمر کے اندر اس سائر سے دیکھ لیں اسے پوچھتے اس کے کیا ریمان کرے سب اسے خواہرے دو لاک بیس آر روپے ریمان چیز چیز اس طرح ریمان بھی کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے جس میں بیس سے پچیس دن لگیں گے صحیح گب بن پہ آپ کو یہ ملے گی ماشاءاللہ سے بچے بھی دیکھ لیں اور خوبصورت بچے ہے کہہ رہے میں فری ہو کہ آپ سے بات کرتا ہوں یہ دیکھ لیں آپ سر سر ریویو آپ کو بچوں کا دے ریتا ہوں یہ ابھی دیکھ لیں اگر میں نسل اور نسل کے اوپر کتنا فوکس دیتا ہوں کیونکہ ہمارا پانچ ساعت ہر کوئی یوٹیوبر آتا ہے مال تو آپ کو سیل کر کے چلا جاتا ہے یہ چیزوں اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے اب یہ بچہ ہے وہ ایک دو روپے کہ آپ کو سیل کر بھی دیکھ دوسرے نمبر پہ اس کے دیکھ لیں یہ عمر سے زیادہ ہے یہ آپ کو کیسے پتہ لگ رہے یہ تو ہمارے ایکسپیرنس ہے تو ان چیزوں کو آپ کو دیکھ کے مطلب بچے خریداری کیا کرو ایک دو روپے آپ کو چیز جہاں سے مہنگے ملے بلکل لے لے بے شک کوالٹی والا لے لے یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ مطلب نہ لے لے بلکل لے کوالٹی والی میں کام کرو کوالٹی والی چیز لے آپ کو چیزے ساتھ مہینے کی درمیان اس کا ریزل بھی آئے گا اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ امنی نیسیجن اچھی لیتے یا غلط نہیں تی صحیح تو یہ چیزیں ہوتی ہے بجان ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے اور ہر چیز کو دیکھا کرو تو اللہ نے انکی دیا اللہ نے آپ کو سوچ سمجھ دیا تو اس چیزوں کو آپ لوگ دیکھا کرو یہ ساتھ بے جو ہے یہ فی میل کریا ہے صحیح باقی اس ساتھ بے بھی یہ فی میل ہے اس ساتھ بے میل ہے وہ بھی میل ہے مالک سے ریمان دو جن کے کیا ریمان کر بے صحیح مالک جو ساتھ بے آپ کو بتا درسو سے کسی خوال ہے بھئیہ چبیس ہزار روپے اس کڑے مان کرو دو فی میل ہے یہ بھی چبیس ہزار کیسے ہیں چبیس اور چبیس آپ کو دو ریٹ دے دی ہے باقی اس کے لئے دے یہ توڑے ویڈیو میں یہ لوگ نہیں آتے ہیں پھر بھی کوشش کر رہے ہیں نو نور نہ رہے درسو پیسی خواڑے در خیل پینتیس پینتیس اچھا لاسٹ ان فل ان فائنل پینتیس پینتیس کتنا بڑا بچہ ہے اب لوگ پینتیس میں مل رہے اور کیا چاہیے یہ چیز ہوتی ہے اس والا یہ ساتھ والا جو بچے گزارہ کر لیتا ہے اور پلائی کے لئے یہ توڑا بہت ریکمینڈر ہے یہ ساتھ والا صحیح باقی آپ کو بتا دیئے ڈیمانین سب کے اس ساتھ میں ان کے پاس مال اور بھی کڑا ہو گئے یہ دیکھ لیں ان مال کو بھی ضرور ریٹ لے لیتے ہیں بھائی جان سے کہ اس کے کیا ڈیٹیل ریٹ سے اس میں ماشاءاللہ تو تیسے اس کے اندر ہے آپ پیچھے سے پچھل لگے گا کہ مل ہیں کہ فیمیل ہیں یہ دیکھ لیں فیس سٹرکچر وجود آپ لوگ دیکھ لیں کمر کی پوزیشن دیکھ لیں فیمیل ہیں اور چکی کی پوزیشن دیکھ لیں ماشاءاللہ فیمیل ریکمینڈڈ ہے جو بھائی بھی انٹرسٹیڈ ہے لینا چاہتے ہیں تو صحیح اور اس سر جو چکی اشنگلی میں آرہے ہیں باقی اس سر والا جو بچہ ہے نور ریکمینڈڈڈ مالک سے دیمانڈ پر دے درہی سو سو پیسے گھار رہی دیمانڈ مالک شہتے ہیں آگا فیمیل سو پیسے ہے نور رہی ہے آہا ہی سو پیسے سے اس کے پھینٹالیس ہزار دریبچوں دریبچوں دن زنگل سو پیسے گھار رہی ہے بچوں دریبچوں دریبچوں سنٹالیس سنٹالیس انس کے سینتالیس سنٹالی میں میں ہے اور ڈیمانڈ مالک کے آپ کے سامنے زیادہ کر رہے ہیں کم نہیں کر رہے ہیں بنیزبت سیپن سیپن کا ڈیمان اس بار اچھا تھا صحیح اور یہ دیکھ لیں فیمیل بہت زیادہ بردست ہیں ادھر اس سائٹ پہ یہ بچہ درہ دیکھنے کو ملائے ماشاءاللہ اب لکھ میں ہے اور پرنٹ آپ لوگ کے سامنے چیکی کی پوزیشن دیکھ لیں باقی اوپر موڑے پہ کڑائے کیا ہوا ہے تو اس چیز کے لئے معذرت مالک سے ڈیمان پوچھے اس کی کیا ڈیمان کر دیں سب اسی غواردری بچی اس کی بہت ترہ دار روپے بھائی ڈیمان کر رہے ہیں مالک کا ڈیمان آپ لے کے سامنے براؤن میں بچہ دیکھ لیں اور یہ بھی اس کی ساتھ ہی کڑا ہے ویڈیو میں دیکھ دیا ہے تو میں نے کہا آپ پوچھ لیتے تریس سو پیسی غواردری اس کی ایٹی تاؤزن اسی ادار روپے مالک کا ڈیمان ہے یہ دیکھ لیں اور اس سائر پہ کچھ بچے دیمان سو سو دی یہ دیکھ لیں اس میں یہ بچے توڑا بہت صحیح ہے کمر کی پوزیشن چکی کی پوزیشن براون کرے جو براون کی انٹرسٹڈ ہے تو وہ دیسے یہ نوٹ رکمنڈڈ ہے براون بچی دانا سو پیسی غواردری اس کا پوچھ لیتے اس کی بچے کیا مانگ رہے ایک لاکھ دس ازار یہ دیکھ لے یہ بہت زبردست بچے اوڈا بچی سو پیسی غواردری ہاں تری بچی ستی بچی دابدر کم پکی ست ترہ دار اس کا ڈیمانڈ کرنے مچہ خاموش بھی ہے اس سو پیسی غواردری ماشاءاللہ زبردست بچے دکانے والا ہو یہ دیکھ لیں کوالٹی دیکھ لیں لین دیکھ لیں چکی کی پوزیشن دیکھ لیں ہائٹ سٹکچر وجود ہر سائے سے بچے دیکھ لیں مائک سے ڈیمانڈ پوچھیں کیا ہم ڈیمانڈ کریں سو پیسی غواردری ایک لاکھ دس ازار روپے بائی ڈیمانڈ کر یہ فائلنڈ ریٹنس میں توڑا بہت گزارا ہو جائے گا ماشاءاللہ بچہ لا جواب پرینٹ کے حساب سے لین ہائٹ ہر سائے سے بچہ دیکھ لیں سٹکچر وجود آپ لوگ کے سامنے پلنے والا بچہ ہے ماشاءاللہ سکین بچہ ہے یہ دیکھ لیں زبردست بچہ دیکھ سکتے ہو یہ بلخی نسل میں یہ دنبا ہے ماشاءاللہ اچھی نسل کا ہے لین اچھی ہے بچے کے بعد ہائٹ اچھے اس نے پکڑا غلط ہے صحیح مانتا ہوں باقی فریم سٹکچر وجود آپ لوگ کے سامنے ہیں لینڈے کی وہاں دیکھیں فیز بیوٹے دیکھ لیں اور یہ حارون بھائی کے باس ہے مالک سے ڈیمانڈ ملہ اینڈ بھی پوچھتے ہو باقی آپ کو بچہ صحیح طریقے سے دیکھا رہے تو ہر سائیڈ سے بچہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں اور چلا پیرا کے بھی دیکھا رہتا ہوں پہلے مالک سے ڈیمانڈ پوچھتے کہ کیاڑے بھائی سوپے سے گھاڑے ایک لائک بیس ہزار روپے بھائی ڈیمانڈ کر یہ فنلینڈ نے اس میں توڑا بہت گزارہ کر لے گا لائک روانی کا چلا کے دیکھیں ماشاء اللہ سے چکی کی پوزیشن صاف سترہ ہو جائے گا گندہ میلا ہے صحیح ہے کیونکہ سردی کا موسم ہے اور اس میں نحلانہ مطلب اگر بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ سردی بھی ہوتے ہیں پھر یہ ہے کہ بچے بخار میں چلے جاتے ہیں یہ بچہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور اس کا ڈیمانڈ پیچھنے بھی بھائی نے کیا تھا ایک لائک دس ہزار اور اب بھی ڈیمانڈ پوچھ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں سوپے سے ہوا رہے ہیں ایک بیس ایک لائک بیس ہے یہ اور نہیں مزاک کر رہے ہیں وہی ایک لائک دس ڈیمانڈ سے بچہ چکک اچھا ہے ہائٹ لینڈ اچھی ہے بچے کے پاس اور تھوڑا سا ساف ستر ہو جائے گا تو بچہ کمال کا ہے نوڑا اوریجنل ترگنگیوں میں سے ہے خوبصورت لینڈ ہائٹ کا بچہ ہے اور ہائٹ بھی کرے گا پلے گا بھی اپولے گا بھی کیرا بچہ ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں فیمیل گابریٹس میں نے اسابہ اسے لے لیا اس کے بعد دو بچے یہ کروئے ہیں ابلک میں ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ والا ہے یہ داتوں میں دو ہے اور یہ بھی داتوں میں دو ہے سہی سٹرکچر وجود آپ کے سامنے ہیں بھاگی یہ والا بچہ جو ہے بہت کھڑک چیکی کے اندر بھی ہے اور ماشاءاللہ فریم یہ چیز کے اور لینڈ ہائٹ اس بچے کے دیکھ لیں اس سائٹ سے بھی دیکھ لیں بلیک میں آ رہا ہے اور اس سائٹ پہ جو ہے وائٹ پیچ ہے اس سائٹ بھی وائٹ پیچ ہے یہ دیکھ لیں اس سائٹ سے بچے اسی طریقے دکھا رہتا ہوں یہ دیکھ لیں بھای جان اور اس کا ڈیمانڈ ایک پانچ ڈیمانڈ ہے ایک سورت بچہ جس کو بھی چاہیے اس کی انشاءاللہ لے کے بیج دے اور یہ والا جو ہے اس کو بھی پوچھے دنی سو پیسے گھاری یہ بچہ بھی دیکھ لیں ایک لاکھ چاری زیدار اس کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں بیگ ایس بیوٹی ان نواشیر آمانڈی دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ سے اب آئے ہے اور لیند ہائیڈ وجود سٹرکچر آپ دیکھ لیں فرین آپ کے سامنے ہیں دانتوں میں چار باقی چکی کی پوزیشن دیکھ لیں آؤٹسٹینڈنگ چکی کے اندر ہے اور اس سائیڈ سے بچہ دیکھا رہے تو لیند بھی بچے کے پاس اچھی ہے ہائیڈ بھی اچھی ہے اور ڈیمانڈ اس کا دو لاکھ پچہ ہزار روپے مالک کا ڈیمانڈ ہے بچہ بہت زبردست ہے یہ لارڈ آپ دیکھ سکتے ہو اتنے بچے ہیں دو تین پانچ پانچ بچے ہیں اور کمر کی پوزیشن دیکھا رہے تھا ہوں باقی چکیوں کی پوزیشن دیکھ لیں ادر سے یہ دیکھ لیں لبردست چکیوں کے اندر ہے اور یہ دیکھ لیں اس میں یہ جو ہے دو ہے ماشاءاللہ لا جواب اور بھائی سے ڈیمانڈ پوچھے ان کے کیا ڈیمانڈ کر رہے اس سور کے سر والے ایٹی فائف تازنڈ روپے بھائی ڈیمانڈ کر رہے بچے ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں ماشاءاللہ سے نو ڈاؤن چکیوں کی پوزیشن مانتا ہوں وہ ہیں باقی لیند ہائیڈ بچوں کی بہت اچھی ہے اور جس بریڈر کے بچے ہیں یہ مجبت تھا ہے یہ تین اور ماشاءاللہ پلیں گے یہ ہے کہ چکی کی خوبصورت ہے کہ وہ عسان ہے باقی دو زبردست چکیوں کے اندر ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے خوبصورت دیکھانے والا ہوں یہ دیکھ لیں سہیے مکس بچے ہیں مکس بریڈ ہیں تلگنگی میں ہیں بلخی میں ہیں کابلی ہے تھولکی ہے ہر ویرائیٹی اسی میں کڑا ہوا ہے کلر کی بات کر لو تو بلیک بھی مل جائے گا براؤن بھی مل جائے گا عبلت بھی مل جائے گا وائٹ بھی مل جائے گا فیس بیوٹی آپ سرسری سا دیکھ لیں بھائی جان یہ دیکھ لیں اور پیچھے سے دیکھاتا ہوں بچے اور بچے کی عمر کی بات کر لو تو تقریباً اس میں جو بچے کڑے ہیں دو ڈائی مہینے سے لے کر تقریباً میرے اندادے کے مطابق ہم صرف اندادے ہی کر سکتے ہیں پانچ چھ مہینے کے درمیان اس میں بچے کڑے ہیں آئے چلتے ہیں دوستو آپ لوگ کو لے کے چھلتا ہوں اور آپ لوگ کو ان کے سٹکچر بون وجود چکی کی پوزیشن سٹرنڈنگ وائل ہر صاحب سے بچے ہیں دیکھ لے صحیح اور مالک سے دیمان بھی پوچھیں گے ان کی کیا دیمان کر رہے ہیں دنیسو روپے سر وارے بیجان پچ پندہ روپے پر پیس کی حساب سے دیمان کر رہا ہے بھئی صحیح اس میں بڑے میمی ہے چھوٹے میمی ہے صحیح برقی جو جس کو بھی سامنے میں آتا ہے تو اس حساب سے آپ انشاءاللہ لے کے بیت اس حساب سے پھر انشاءاللہ ڈھیل بھی کر لیں گے صحیح اور اس لیے بچے بھی ہیں حملہ میں بھی ہیں وائل میں بھی ہیں ماشاءاللہ سے یہ وائل کتنا زبردست بچہ ہے یہ اس صحیح میں جو مکڑا ہوا ہے یہ میں اگر صحیح طریقے سے دیکھا رہتا ہوں یہ والا کچھ بنے گا اس بچے سے اگر اس کو صحیح طریقے سے اگر کوئی پالے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ